سامپ اس دنیا کے سب سے خطرناک جیووں میں سے ایک ہوتے ہیں اس لئے لوگ ان سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں ویسے تو دنیا میں لاکھوں کرونوں سامپ ہوتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے کتنے سامپ زہری لے ہو سکتے ہیں رپورٹس کہتی ہیں کہ دھردی پر سامپوں کی الگ لگ قریب دو ہزار پرجاتیاں پائی جاتی ہیں پر ان میں سے پانسو کے قریب پرجاتیاں ہی ایسی ہوتی ہیں جو زہری لے ہوتی ہیں جن سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے ان میں کنگ کوبرا، کریت بلاک، مامبا، وائپر آدھی سامپ شامل ہیں سامپوں سے جڑے ایسے بہت سارے میتھک اندھوشواس ہیں جو دیش بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور جن کو لوگ آنکھیں بند کر کے وشواس بھی کرتے ہیں آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک میتھک کی سچائی بتانے والے ہیں آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ اچھا دھاری سامپ ہوتے ہیں جن کے پاس روپ بدلنے کی شکتی ہوتی ہے وہ کسی بھی جیو جنتو کا روپ لے سکتے ہیں اور کوئی ان کو پہچان بھی نہیں پائے گا ایسا فلموں میں بھی اکثر دکھایا جاتا ہے آپ نے سال دوہزار دو میں آئی فلم جانی دشمن تو دیکھی ہی ہوگی اس فلم میں بھی دکھایا گیا ہے کہ جو ناغ ہوتا ہے وہ اچھا دھاری ہوتا ہے وہ کسی بھی انسان کا روپ دھر لیتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سچ مجھ کی دنیا میں بھی اچھا دھاری سامپ ہوتے ہیں اور وہ اپنا روپ بدل سکتے ہیں جانکار کہتے ہیں کہ یہ محض ایک اندوشواس ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اچھا دھاری سامپ جیسا کچھ نہیں ہوتا اس کے علاوہ لوگوں کے من میں ایک اور دھارنا یہ ہے کہ اچھا دھاری سامپوں کے پاس چمتکاری منی ہوتی ہے جس کے اندر دنیا کی تمام شکتیاں ہوتی ہیں اگر کسی انسان کو منی مل جائے تو وہ دنیا کا سب سے شکتشالی انسان ہو سکتا ہے پر اگر حقیقت میں دیکھیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ ساری باتیں صرف دھارنا ہیں جنہیں لوگوں نے سچ مان لیا ہے پر اس سے سچائی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں